مسلم ٹیلیویجن احمدیہ انٹرنیشنل کی یہ نشریات آپ کی خدمت میں لندن سے پیش کی جا رہی ہیں اب ملاحظہ کیجئے خطبہ جمعہ یہ خطبہ جمعہ حضرت امیر المومنین خلیفت المصیح الرابع عیداللہ تعالی بن اسلعزیز نے کل مورخہ 6 نومبر 1998 کو مسجد فضل لندن میں ارشاد فرمایا ملاحظہ کیجئے خطبہ جمعہ اسلام علیکم ورحمت اللہ حضان دے لا خبر لا خبر لا خبر لا خبر اسلام علیکم ورحمت اللہ لا خبر لا خبر اسلام علیکم ورحمت اللہ حضان دے موسیقی 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 علیہم ولی دعا اللین یا ایخ اللذین آمنہو اللہ دلکم والا تجارت تنجی کم من عذاب نلیم تومنون باللہ ورسولہ و تجاہدون فی سبیل اللہ بے انوالکم وانفوسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم طالبون یہ سورہ السوافات کی آیات گیارہ اور بارہ ہیں جن کی میں نے تلاوت کی ہے یہ سورہ السوافات وہی ہے جس میں مسیح کی آمد ثانی کی خوشخبری دی گئی ہے اور بڑی وضاحت سے حضرت مسیح موض علیہ السلام کی بیست کی خبر دی گئی ہے اور جماعت احمدیہ پر جو حالات آئندہ گزرنے تھے ان کے متعلق بھی واضح اشارے موجود ہیں اور کس طرح ایک ایسی جماعت میں تیار ہونا تھا جو مالی اور جانی قربانی میں بہت آگے بڑھ جانے والی تھی اور اس کے مقدر میں یہ بات تھی کہ وہ خلا کی راہ میں اپنے مال بھی نفشاور کرے اور اپنی جانے بھی اس آیت کریمہ میں مال کا ذکر پہلے آیا ہے اور جانو کا ذکر بعد میں جب ہم سورہ سوافات کہتے ہیں تو اردو میں یہی کہا کر اشارے کرتے ہیں سورہ سوافات کی طرف لیکن جو زیادہ عربی علم کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں وہ اس سوافات ہی کہیں گے ہمیشہ مگر میں نے اردو طریق ہی اختیار کیا ہے اردو میں سورہ سوافات ہی کہا جاتا ہے مراد یہی ہے کہ اس سوافات جو قرآن کریم کی ایک صورت ہے بہرحالی بہتر ہوا کہ ابھی مجھے اس طرح توجہ دلا دی گئی ابن عباد میں کئی علماء نے لکھنا تھا کہ آپ سوافات پڑھتے رہے انہیں کہ اس سوافات ہے سوافات ہے ہی نہیں یہ جو توجہ دلا گئی ہے بلکل درست ہے میں اس سوافات سمجھ رہا تھا میرے ذہن میں تو سورہ سافی ہے شروع سے لے کے آخر تک لیکن اس قسم کی کہ زبان کے غوطے کھا جایا کرتا ہوں اور یہ کوئی دھکی چھپی بات نہیں یہ سب کے سامنے ظاہر ہے کہ ذہن میں ایک لفظ ہوتا ہے اور بعض دفعہ مضمون میں ڈوبا ہوا ایک دوسرے لفظ بیان کر رہا ہوتا ہوں تو یہاں بھی یہی غلطی تھی جس کی طرف میں پرائیوٹ سیکرٹری کا منون ہوں کہ انہیں فوری توجہ دلا دی سورہ سوف کی بات ہو رہی ہے سوفات کی نہیں اور لکھا وہ بھی سامنے سورہ سوفی ہے مگر خدا جانے کیوں ذہن پہ زبان پہ سوفات ہی جاری رہا ویسے سف اور سوفات میں ایک گہرہ تعلق بھی ہے سوفات میں ان لوگوں کا بیان ہے جو سف باندھ کے خدا کی راہ میں گھر لڑتے ہیں اور سورہ سوف میں بھی انہی لوگوں کا بیان ہے جو سف باندھ کے ایک سیسا پلاہی دیوار کی طرح دشمن سے لڑتے ہیں تو مضمون کے ایک ہونے کی وجہ سے غالبا کیونکہ دونوں میں ایک ہی مضمون بیان ہوا ہے اس لیے شاید میرے ذہن میں یہ لفظ اسوافات رہا نہ کساف اب درستی کر لی ہے اب اس کے بارے میں دوبارہ کسی کو لکھنے کی ضرورت نہیں جمعے میں جو اس قسم کی غلطیاں ہو جاتی ہیں ان کو درست کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسی جمعے کے دوران ہی میں درست کر دیا کرتا ہوں اس لیے بغیر کسی ترمیم کے یہ خطبہ اسی طرح جاری ہونا چاہیے اب میں پھر مضمون کی طرح واپس آتا ہوں فرمایا گیا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا حَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِكُمْ مِنْ عَلَىٰ بِنَلِينَ اے مومنوں کیا میں تمہیں ایک ایسی تیارت پر اطلاع دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گی تومنون باللہ ورسولہی وہ تیارت یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کے رستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرو یہ تمہاری بہتر ہے کاش کہ تم جان سکتے یہ جیسا کہ میں رز کیا ہے سورہ صف وہی صورت ہے جس میں جماعت احمدیہ کی خوشخبریاں دی گئی ہیں اور اس پہلو سے یہ صفات خصوصیت کے ساتھ جماعت احمدیہ پر اطلاق پا رہی ہیں جو اس صورت میں بیان ہو رہی ہیں اس میں بہت سے مضامین مخفی ہیں یعنی بلکل مخفی تو نہیں مگر ان کے اندر مضمئر اس طرح چلے آ رہے ہیں کہ اگر ذرا سا بھی غور کرو تو وہ ظاہر ہو جاتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ایسی تجارت ہے جو دردناک عذاب سے انجات دے گی مضمئر بات یہ ہے کہ بہت سے دوسری تجارتیں ہیں جو دردناک عذاب سے نجات نہیں دیتی ہیں یہاں تجارت سے براد محض کاروبار کی تجارت نہیں بلکہ سنتوں کے تجارت بیش میں شامل ہے ہر قسم کے معاملات جن سے انسان کو منافع نصیب ہوتا ہے تو یہ تمام وسیع اقتصادی عوامل اس آیت کے پیش نظر ہیں جن کے ذریعے قوم کی معاشیات معاشیات چلتی ہیں پس پہلی بات تو قابل غور یہ ہے کہ کیا سب دوسری تجارتیں دردناک عذاب کی طرف لے جانے والی ہیں کیا تجارتوں سے کلیت ان روکا جا رہا ہے اور ایک ایسی تجارت کا ذکر کیا جا رہا ہے جو باقی تجارتوں سے الگ ہوتے ہوئے دردناک عذاب سے عذاب دے گی ہرگز نہیں کیونکہ جو تجارت ویان فرمائی جا رہی ہے اس کی بنا ہی دوسری تجارتوں پر ہے اگلی آیت میں یہ بات کھو کھول دی گئی ہے کہ تجارت سے جو تمہاری آمدنیں ہوں گی ان آمدنوں کے خرچ کے معاملے میں ہم تمہیں متنبع کرتے ہیں کہ وہ خرچ درست ہو ورنہ وہ تجارتیں تمہیں دردناک عذاب کی طرف لے جائیں گی تو تجارتوں سے نہیں روکا جا رہا اقتصادی جدو جہت سے نہیں روکا جا رہا بلکہ اس کے نتیجے میں جو کچھ بھی حاصل ہوگا اس کو کس طرح خرچ کرنا ہے یہ بیان فرما جا رہا ہے اور ضمناً اس میں یہ بات داخل ہے کہ وہ مال جس کو خدا تعالیٰ اپنی راہ میں خرچ کرنے کی ہدایت دیتا ہے لازمان پاک و صاف ہوگا یہ ہوئی نہیں سکتا کہ خدا مومنوں سے گندے اموال طلب کرے تو کیسا خوبصورت زمنی اشارہ موجود ہے کہ مومن تو وہی ہیں جن کی تجارتیں پاک و صاف ہوا کرتی ہیں ان میں کوئی گند کی ملونی نہیں ہوتی اور جو پاک و صاف تجارتوں کے نتیجے میں ان کو حاصل ہوتا ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر کے اس کو مزید پاک کرتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں وہ ان کی عقبہ سوار دیتا ہے اور یہ بھی مزبر ہے کہ دنیا بھی سوار دیتا ہے ان کو دردناک عذاب سے نجاز دی جائے گی یعنی ان لوگوں کو دردناک عذاب سے مراد لازمان وہ عذاب نہیں جو آخرت کا عذاب ہے بلکہ اس دنیا میں بھی ایک دردناک عذاب ہے جو انسان اپنی زندگی میں دیکھ لیتا ہے اور بساوقات انجام کے وقت اس کو دردناک عذاب دکھائی دیتا ہے چنانچہ بہت سے لوگ جنہوں نے روپے جوڑے اور عمر بھر اپنے خزانے بھرے جب موت کے قریب پہنچتے ہیں تو اس درد سے ترپتے ہیں کہ ان کا انجام نیک نہیں ہوا کچھ بھی انہوں نے اپنی نجاگیں نہیں بھیجا بساوقات ان کی اولادیں جن کو وہ پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہوتے ہیں ان کی زندگی ہی میں ایک دردناک عذاب کے لیے ان کو تیار کر رہی ہوتی ہیں زندگی میں اس طرح تیار کرتی ہیں کہ زندگی بھر وہ ان کا رخ دیکھتے ہیں کہ ان کا رخ دنیا کی طرف ہو چکا ہے اور اپنے اموال کو خرچ کرنے میں وہ گندے مسارف اختیار کر چکے ہیں ایسے مسارف جن سے نظر آ رہا ہے کہ جو کمائی انہوں نے میند سے کی تھی ان کی اولادوں نے آگے ضائع کر دینی ہیں بہت سے لوگ ہیں جن کو یہ خطرہ درپیش ہوتا ہے اور نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اب یہ اولادیں ہاتھ سے نکلی جا رہی ہیں جو کچھ ہم نے کمایا سب کچھ ضائع کر دیں گی یہ دردناک عذاب کی تیاری ہے جو زندگی بھر ہوتی رہتی ہے موت کے واقع اس کا آخری انجام دکھائی دیتا ہے ہم نے تو اپنی اولادوں پر جو کچھ بھی خرچ کیا ضائع کر دیا جو کچھ ان کے لئے پیچھے چھوڑیں گے وہ ان کو اور بھی زیادہ برباد کرے گا تو دردناک عذاب سے مراد صرف یہی نہیں کہ آخرت میں ان کو دردناک عذاب ہوگا وہ تو ہو گئی لیکن اس دنیا میں بھی وہ دردناک عذاب کا مزہ چک لیں گے لیکن وہ مستثناء ہیں کون مستثناء ہیں جو پاک طریقوں پر خدا کے سکھائے ہوئے خدا کے سکھائے ہوئے اسلوب تجارت کو اختیار کرتے ہوئے ایسی تجارتیں کرتے ہیں جن میں کوئی گند کی ملونی نہیں ہوتی جو کچھ ان کو ملتا ہے پھر وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں یعنی جس حد تک توفیق ہے وہ خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں انفس کا خرچ بھی خدا کی راہ میں کرنا ضروری ہے یعنی جانوں کو خرچ سے مراد یہ ہے کہ خدا طرح نے انسانی جانوں کو جو کچھ بھی عطا کیا ہے وہ اسی کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے مگر یہاں انوال کو پہلے جو مذکور فرمایا گیا اس لیے کہ وہ دور ایسا ہے جس میں مالی قربانی ہی نفسوں کی پاکیزگی کا موجب بننے والی تھی اور ایک قسم کی ایک پیشگوئی ہے کہ وہ لوگ جو مالی قربانیاں کریں گے ان کے نفوس ان مالی قربانیوں کے نتیجے میں پاک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ دن بندن وہ پاک سے پاک تر ہوتے چلے جائیں گے اور اس کے نتیجے میں پھر وہ اپنے نفس بھی یعنی وہ تمام طاقتیں جو خدا نے ان کو بخشی ہیں وہ بھی خدا کی راہ میں سے خرچ کریں گے یعنی ان کے پاک ہونے کی علامت ان کے مزید خرچ ہوں گے یہ بظاہر ایک عجیب سی بات دکھائی دیتی ہے مگر روز مرہ کے تجربے میں بلکل صاف دکھائی دینے والی چیز ہے اللہ کی راہ میں جو شخص ایک بظاہر شروع میں کڑوا گھونٹ بھر کے کچھ خرچ کرتا ہے جانتا ہے کہ اس خرچ سے مجھے کچھ تکلیف پہنچی ہے یہ رضائے باری تعالیٰ کی خاطر نہ کہ دکھاوے کے لیے وہ کچھ خرچ کر دیتا ہے اس کی توفیق ہمیشہ بڑھائی جاتی ہے خرچ کرنے کی توفیق مال ہی تک محدود نہیں رہتی بلکہ ایسا شخص پھر کچھ اپنا وقت بھی دین کے لیے خرچ کرنے رکھتا ہے اور اپنے علم کو بھی دین کے لیے خرچ کرتا ہے جو کچھ بھی اللہ نے اسے عطا کیا ہے جذبات کیفیات ہر چیز خرچ کرنے کا ایک دھنگ ہے اور رفتہ رفتہ اللہ اسے یہ دھنگ سکھاتا ہے کہ کس طرح اللہ کی راہ میں وہ سب کچھ دو جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے یہ مضمون ہے جس کا جماعت احمدیہ سے بہت گہرا تعلق ہے اور آج چونکہ تحریک جدید کا نئے سال کا اعلان ہونے والا ہے اس لئے میں نے اسی مضمون کو آج کیلئے اختیار کیا ہے اب اس مضمون کی مزید وضاحت میں بعض احادیث اور حضرت مسلمہ علیہ السلام کے اختیارات کی روشنی میں کرتا ہوں پہلی حدیث تو مسلم کتاب الزہد ورخائق سے لی گئی ہے یہ حضرت متعرف رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی حدیث ہے جو اپنے والد سے بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں ان کے والد نے متعرف سے بیان کیا کہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ سو سورہ الحاکم التکاثر پڑھ رہے تھے آپ نے اس کی تلاوت کے بعد فرمایا ابن آدم کہتا ہے میرا مال ہائے میرا مال اے ابن آدم کیا کوئی تیرا مال ہے بھی ایک بہت ہی لطیف انداز ہے انسان کو اس مال کے متعلق متنبع کرنے کا جو وہ اپنا سمجھ رہا ہے ہر شخص جو دنیا میں آزی طور پر مالک بنایا جاتا ہے اللہ کی طرف سے وہ اسے اپنا ہی مال سمجھتا ہے مگر ایک یہ بھی کہنے کا انداز ہے کہ اے ابن آدم کیا تیرا کوئی مال ہے بھی سوائے اس مال کے جو تُو نے کھایا اور ختم کر دیا وہ اب تیرا کہا رہا جو انسان نے کھایا اور خرچ کر کے ختم کر دیا وہ تو اب اپنا مال نہیں ہے جو پہن لیا وہ پہن لیا جو بوسیدہ ہو گیا وہ ختم ہو گیا وہ تیرے کام کا نہیں ہاں جو تُو نے صدقہ کیا وہ تیرے لئے اگلے جہان میں فائدہ کا موجب ہو سکتا ہے لیکن وہ تُو اگلے جہان کے لئے بھیج چکا ہے اب وہ ہی تیرا مال نہیں رہا تُو نے اللہ کی راہ میں قربان کر دیا اسے آگے بھیج دیا اب آگے جا کے دیکھے گا کہ اس کا کیا بنا تھا جو بچوں کے لئے پیچھے چھوڑ دیا وہ تو مرتے وقت اپنا رہتا ہی نہیں کسی اور کو ہو جاتا ہے تو کتنا لطیف انداز ہے یہ سمجھانے کا کہ ابن آدم خام خوشور بچاتا ہے میرا مال میرا مال اس کا مال ہے ہی کچھ نہیں وہم ہے صرف جو خرچ کیا وہ جیسا کہ میں عرض کیا وہ تو رہتا ہی نہیں اس کا ہاں خرچ کرنے سے پہلے کوئی مال اس کا ضرور ہوتا ہے اور یہ اس میں مزمر ہے یہ مراد نہیں کہ ہے ہی کچھ نہیں بالکل مراد ہے کچھ ہے تو صحیح مگر اس کا وہ تب بنے گا اگر اس کا خرچ اچھا ہوگا اور یہ وہی مضمون ہے جو قرآن کریم کی ان آیات میں بیان ہوا ہے جو میں نے پہلے بیان کر دیا تھا اپنا مال اگر بنانا ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرو وہ تمہارا رہے گا جو اس دنیا میں خرچ کرو گے وہ بھی تمہارا ہوگا جو اس دنیا کے لئے آگے بھیجو گے وہ بھی تمہارا ہی ہوگا باقی سب کچھ خرچ تو کرو گے مگر خرچ کے ساتھ ساتھی تمہارے ہاتھ سے جاتا رہے گا اور تمہارا نہیں رہے گا یہ مضمون وہ ہے جس کے متعلق حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے بہت سے اختباسات میں یعنی از مسیح محمد علیہ السلام نے ملفوضات میں یا اپنی کتب میں مختلف رنگ میں ان آیات کے حضور کو کھولا ہے سب سے جو پیارا اختباس اس پہلو سے کہ جماعت احمدیہ کو اتنے پیار اور محبت سے مخاطب فرمایا ہے کہ شاید ہی کسی اور تحریر میں اس طرح بے ساختہ پیار پوٹ رہا ہو جس طرح اس عبارت میں ہے جو فتح اسلام سفر چونتیس سے لی گئی ہے اے میرے عزیزو میرے پیارو میرے درخت وجود کی سرسد شاہو اتنا عظیم محبت کا اظہار ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے اے میرے عزیزو میرے پیارو میرے درخت وجود کی سرسد شاہو حضرت مسیح محمد علیہ السلام کا ایک درخت وجود تھا اور اس میں وہی شاہیں آپ کی تھی جو سرسد تھی اور جو خوشک ٹہنیاں ہر سرسد درف میں لگتی ہی رہتی ہیں وہ سرسد درف کی نہیں رہتی تو یہ عرفان کی شان ہے کہ آپ نے وہی مضمون جو ان آیات میں بیان ہوا ہے جو جس کی مزید وضاحت حدیث نے کی ہے اسی مضمون کو ایک نئے انداز میں پیش فرمانا ہے تو میں بظاہر میری جماعت میں تمہیں خوشک ٹہنیاں بھی دکھائی دیں گی وہ تو ہر درخت کا حصہ ہوا کرتی ہیں ہر درخت ان خوشک ٹہنیوں کی پہلے آویاری خود کیا کرتا ہے ان کو اٹھاتا ہے ان پر خرچ کرتا ہے یعنی درخت بھی اگر زندہ ہو اور باشعور ہو زندہ تو ہے مگر اس طرح باشعور نہیں جس سے ہم سمجھتے ہیں اور وہ جانتا ہوگا درخت اس صورت میں کہ جو کچھ بھی میں نے ٹہنیوں پر خرچ کیا ہے جو بعد میں خوشک ہو گئیں وہ میرے وجود کا حصہ تھا میری محنت کی کمائی تھی اور وہ ٹہنیاں جو خوشک ہو گئیں وہ ہاتھ سے جاتی رہیں وہ اپنی نہ رہیں حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے بھی اپنے درخت وجود میں ان شاخوں کے ذکر فرما دیا جو جماعت سے تو وابستہ ہیں حضرت مسیح محمد علیہ السلام کے درخت وجود کی طرف منصوب ہوتی ہیں مگر خوشک ہو چکی ہیں ہمیں کوئی طرح تازگی نہیں ہے ان کے ساتھ خضرت اللہ کا کیا سلوک ہوگا یہ اللہ بہتر جانتا ہے بعض دفعہ خوشک تہنیاں بھی ہری ہو جائے کرتی ہیں اور بعض دفعہ جب ہری نہ ہوں تو جلانے کے کام آتی ہیں اور اسی لئے قرآن کریم نے جہنم میں جلنے والے لوگوں کا اندھن کے طور پر بھی ذکر فرمایا ہے وَقُودُهَنْ نَاسُوَ الْحِجَارَانِ جہنم میں انسان گوئے اس طرح جلیں گے جیسے لکڑیاں جلتی ہیں تو یہ خوشک تہنیاں وہ ہیں جن کے مطلق دو امکانات ہیں دو ایک احتمال ہے اور ایک امکان ہے احتمال یہ ہے کہ یہ خوشک ہی رہیں اور اسی حال میں اگلی دنیا میرے کے لئے روانہ ہو کہ وہ جہنم کا اندھن بننے کے سوا اور کوئی کسی کام میں استعمال نہیں کی جا سکتے ہیں اور دوسرا جو امکان ہے وہ یہ ہے کہ حضرت مسیح محمد علیہ السلام کے ان انتباہات پر غور کر کے ان کی گہرائی میں اتر کے ہر خوشک تہنے جس کا ایک زندہ درخ سے تعلق ہے اس زندہ درخ سے مزید تعلق قائم کر کے اپنی رگوں میں صحت مند وہ خون تو نہیں ہوا کرتا مگر خون ہی کی قسم ہے صحت مند مادہ صحت مند مائے دوڑائے جس سے رفتہ رفتہ خوشک تہنیاں بھی پھولنے اور پھلنے لگتی ہیں اور یہ ایک عام مضمون ہے جس کا سب دنیا کو علم ہے کہ خوشک تہنیاں جب تک وابستہ رہیں ان کی زندگی کے امکانات ہو کرتے ہیں اگر وابستہ نہیں رہیں گی تو پھر کوئی امید باہر نہیں ہوتی اسی کے متعلق کی کہا گیا ہے وابستہ رہ شجر سے امید باہر رکھ یعنی خضا میں بھی تو وہ تہنیاں جو درخت سے لگی ہوئی ہوتی ہیں ساری کی ساری خوشک دکھائی دیتی ہیں یعنی بعض درختوں میں تو ایک بھی سرسرس تہنی دکھائی نہیں دیتی ہیں ان کو خدا پھر زندہ کرتا ہے نا اس لیے کہ باہر آ جاتی ہے اور حضرت مسیح موضہ علیہ السلام نے بھی تو خوشک تہنی ہوئی کہ تو زندہ کیا فرماتے ہیں بہار آئی ہے اس وقت خضا میں لگے ہیں پھول میرے بوستہ میں تو یہ اس خضا میں جو بہار آگئی ہے اس بہار سے جو درخت پوٹتے ہیں ان میں سے بھی پھر بہت سے خضا کی طرف مائل ہو جاتے ہیں یعنی چاروں طرف بہاری کا منظر ہوتا ہے لیکن بدنصیبی کہ کچھ تہنیاں پھر خوشک ہونے لگتی ہیں جو خضا میں سوکتی ہیں ان کا قصور نہیں وہ جو بہار میں سوک جائیں وہ بہت قصور واروہ کرتے ہیں خضا کے سوکے ہوئے کو آگ میں ڈالنا تو بسا اوقات بے وغوفی ہوگی کیونکہ زمیندار کو پتہ ہے یہی درخت ہرہ بھی ہو سکتا ہے اور اکثر خضا کا خشک دکھائی دینے والا درخت بہار میں ہرا ہو جائے کرتا ہے تو جو جلدوازی سے کام لے اور اس کو کٹ کے اندن کے طور پر استعمال کرے وہ انتہائی بے وغوفی کر رہا ہوگا اور اپنے آپ کو خود نقصان پر چاہ رہا ہوگا اس لئے خضا کا سوک کھا ہوا جہنم میں نہیں ڈالا جا رہا ہے لیکن بہار کا سوک کھا ہوا اس بات کا سزاوار ہے کہ اسے جہنم میں جھونک دیا جائے سوائے اس کے کہ وابستہ رہے اس امید پر کہ شاید مجھ پر بہار آ جائے تو احمدی بھی دو قسم کے ہیں ایک وہ ہیں جو وابستہ رہتے ہیں اور ایک وہ ہیں جو اس نے مر جاتے ہیں ایسے بے روح ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا تو اس جماعت میں رہنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں بہتر ہے کہ ہم دنیا کے فوائد حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اس جماعت سے کل یا تن تعلق کٹ لیں پھر جو سرسبزی ان کو دکھائی دیتی ہے وہ محض دھوکہ ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں وہ ایک دنیا کی سرزبزی ہے جتنا ان کو بڑھائے گی اتنا ہی بڑا وہ اندر بنیں گے تو یہ مضمون قرآن کریم نے بہت سی اور آیات میں بڑے رتیف انداز میں بیان فرمایا ہے کہ دنیا کی رویدگی دنیا کی سرسبزی کوئی بھی فائدہ نہیں دیتی تو دیکھنے میں باز دفعہ لگتا ہے پس وہ لوگ جو امید بہار رکھتے ہوئے درف کے ساتھ اپنا تعلق نہیں توڑتے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پر شاید اللہ کا رحم ہو اور ہم پھر زندہ ہو جائیں وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو تعلق توڑ لیتے ہیں وہ پھر ہمیشہ کے لیے اپنی دنیا اور اپنے آقوت کے انجام کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر دیتے ہیں پس حضرت مسیح محمد علیہ السلام کہ اس کلام کو غور سے سنو اور جس حد تک ہو سکے اس سے استفادہ کرو اے میرے عزیزو میرے پیارو میرے درخت وجود کی سرسبز شاخ ہو جو خدا تعالیٰ کی رحمت سے جو تم پر ہے میرے سلسلہ بیعت میں داخل ہو اور اپنی زندگی اپنا آرام اپنا مال اس رہ میں فیدا کر رہے ہو اگرچہ میں جانتا ہوں کہ میں جو کچھ کہوں تم اسے قبول کرنا اپنی سعادت سمجھو گے یہاں چونکہ سرسبز شاخیں مخاطب ہیں اس لئے وہ ابھی تچلی رد عمل دکھاتی ہیں جب بھی ان کو کوئی تحریک کی جائے وہ آگے بڑھ کر اس تحریک پر لبیک کہنے وہ اپنی سعادت سمجھتے ہیں اور ہمیشہ ہر ماری خوربانی میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یاد رکھیں یہاں اولین طور پر سرسبز شاخیں مراد ہیں میں جو کچھ کہوں تم اسے قبول کرنا اپنی سعادت سمجھو گے اور جہاں تک تمہاری طاقت ہے دریغ نہیں کرو گے لیکن میں اس خدمت کے لئے معین طور پر اپنی زبان سے تم پر کچھ فرض نہیں کر سکتا یہاں لازمی چندے مراد نہیں ہیں تو ہی چندے مراد ہیں جیسا کہ تحریک جدید ہے جیسا کہ مقف جدید ہے لازمی چندے وہ ہیں جن کو جماعت نے حضرت مسیح محمد علیہ السلام کے ارشادات کی روشتی ہی میں اپنے اوپر بحثیت جماعت اور افراد پر ان کی ذمہ داریاں ان پر ذمہ داریاں ڈالتے ہوئے بحثیت جماعت اختیار کر لیا ہے اس جماعت میں جماعت کے فیصلے میں ساری جماعت داخل ہے پس جو اپنے اوپر خود لازم کر چکے ہیں یہاں وہ بحث نہیں ہو رہی اس میں تمام قسم کے وہ تنظیمات جو فیصلہ کر کے ایک چندے کو اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں وہ بھی شامل ہیں یعنی خدا جتنی بھی جماعتی تظیمات ہیں ان میں چندوں کے لازم ہونے کی آگے قسمیں بنائی گئی ہیں مرکزی چندہ چندہ عام کہلاتا ہے توری لازمی چندہ رسیت کا چندہ ہے پھر اس کے علاوہ خدا اللہ لازمی چندہ ان سب کے چندے اطفال کے چندے یہ لازم تو ہیں مگر مل کر جماعت نے خود لازم کی ہیں جو تحریک جدید کا یہ وقف جدید کا چندہ ہے یہ ان معنوں میں لازم نہیں اگر کوئی بنیادی سب چندے ادا کر رہا ہو اور یہ چندے نہ دے تو جماعت کی طرف سے اس پر کوئی حرف نہیں رکھا جا سکتا ہم کہہ سکتے ہیں وہ جماعت کا حصہ ہے لیکن اولین اور سابقین میں شمار نہیں ہو سکتا آگے بڑھنے والے سب قتلے جانے والے ہیں ان میں تو شمار نہیں ہوگا مگر جماعتی نظام کے لحاظ سے وہ دے ہر قسم کے اس کو ملیں گے ووٹ دینے کا حق ہوگا نظام جماعت کی دوسرے دلچسپیوں میں پوری طرح حصہ لینے کا اس کا حق ہوگا ان حقوق سے اس کو نہیں رکھا جا سکتا لیکن حضرت مسیح مولی علیہ السلام اس بات کو جانتے تھے ان سب لازمی چندوں کے علاوہ بھی اگر ضائد طور پر میں کچھ طلب کروں تو یہی وہ لوگ ہیں جو اپنا سب کچھ خربان کرنے کے لئے تجار رہیں گے اس لئے فرما رہے ہیں تو میں تم پر فرض نہیں کرتا اب تم اپنے حالات دیکھو اور ہر ایک کی حالات مختلف ہیں اپنی توفیق کا جائزہ لو اور اس کے مطابق جتنا دن چاہتا ہے خدا کی راہ میں بڑھ بڑھ کر خرچ کرو یہ اب ایسی نیکی ہے جس کا فیصلہ تم نے خود کرنا ہے اور بینی یہی طریق تحریک جدید میں اور وقف جدید میں جاری ہے پہلے ایک سلسلہ شروع ہو گیا تھا جس کو کہے تھے بارہ روپے کم سے کم ضرور دو چھے روپے ضرور دو میں نے اس سارے سلسلہ کو ختم کر دیا کیونکہ حضرت مسیح علیہ سلام کے ان فیصلوں کے روشنی میں کھلی چھٹی دینا زیادہ بابرکت ہے اور جب میں نے یہ نہیں کہنا کہ چھے سے کم نہیں لیں گے چھے ضرور دو یا بارہ ضرور دو یا پچاس ضرور دو بلکہ کھلا چھوڑ دو تو مجھے بعض اس اجازی خطوط ملے ان تنظیموں کی طرح سے کہ اس طرح تو ہماری چندے کم ہو جائیں گے میں نے کہ کم نہیں ہوں گے بہت بڑھ جائیں گے کیونکہ حضرت مسیح محمد علیہ السلام جو اپنی جماعت پر ایک حسن زن کی توقع رکھ رہے ہیں یہ ہو نہیں سکتا کہ حضرت مسیح محمد علیہ السلام کے سرصد وجود درخت وجود کی سرصد شاخر ہوں اور وہ پھل دینے میں پھنجوسی دکھائیں وہ ایک دوسرے سے محمد علیہ 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 اس پر غور کر انہوں پھران رہ جائیں گے اس فیصلے کے بعد ہر اگلا سال پہلے سے زیادہ انوال لے جماعت کی حضرت میں حاضر ہوا لوگوں نے پہلے سے بڑھ بڑھ کر انوال جماعت پر نشاور کی ہیں یہاں تک کہ بعض جگہ مجھے روکنا پڑا کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ اس دور میں اپنی طاقت سے بھی کچھ آگے بڑھ رہا ہے ایک دور تو وہ ہے تمہیں دنیا کے اموال کی قصرت حاصل کرنے نے غافل کر دیا اپنے مال سے اپنے انجام سے غافل کر دیا ایک وہ دور ہے جس میں اپنے مال خرچ کرنے کی دور اور جس طرح دوروں میں بعض دفعہ یہ ہوا کرتا ہے کہ آگے بڑھنے کی شوق میں طاقت سے بھی بڑھ جاتے ہیں لوگ اس کا پھر برا اثر ان کے دلوں پر پڑتا ہے ان کے ازالات پر پڑتا ہے فوراں ظاہر نہ بھی ہو تو بعد میں ظاہر ہو جاتا ہے تو بعض دفعہ روکنا پڑتا ہے اور میرا تو یہی تجربہ ہے کہ بہت جگہ میرے روکنے پر لوگ رکے ہیں ورنہ اس سے پہلے بے درے خرچ کر کے ایک دوسرے سے خرچ زیادہ کرنے کا مقابلہ اچھا مقابلہ کیا کرتا ہے جب یہ تاقید میں نے کی ہے تو امریکہ کے تحریک جدید کہ چندوں پر وقتی طور پر برا اثر پڑا لیکن در حقیقت وہ برا اثر نہیں ہے کیونکہ میں نے ان سے کہا تھا کہ توئی چندوں میں اتنا زیادہ خرچ کریں کہ آپ کے روز ورہ کے چندوں پر بھی اس کا اثر پڑنا شروع ہو جائے اور آپ کی تجارتوں پر اس کا ایسا اثر پڑے کہ پھر آئندہ نسبتاً کم کمائیں اور خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کم ہاتھ میں پائیں یہ جب سمجھایا گیا تو بہت سے لوگ جو بے حد خرچ کر رہے تھے انہوں نے اپنے ہاتھ میں نسبتاً توازن اختیار کیا اور اپنے ہاتھ کچھ روکے لیکن میرے جائزے کے مطابق ان کے عمومی چندوں میں کمی نہیں آئی لیکن اس تنبی کے بعد تحقیق جدید کے چندے میں کچھ کمی آئی ہے اور امریکہ جیسی جماعت جو بہت آگے تھی انہوں نے محسوس کیا امیر صاحب کا دلد دل کا اظہار مجھے پہنچا ہے کہ ہم اس بارے میں مجبور ہیں آپ کی جو ہدایتیں تھیں ان پر عمل کیا ہے اور اب اس میں کچھ کمی دکھائی دے لی ہے شرمندگی ہے ان کو میں نے تسلی دلائی اور اب بھی میں تسلی دے رہا ہوں کہ ہرگز شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں میری ہدایت کے نتیجے میں اگر وقتی طور پر چندوں میں کمی بھی آئے تو یاد رکھیں اس کے بعد وہ بہت بلی بلی برکتوں پر منتج ہوگی ہمیشہ سے میری ہی تجربہ ہے وقتی طور پر کچھ کمی محسوس ہو بھی تو آئندہ اللہ کے فضل سے وہ کمی بہت زیادہ اضافوں میں تدیل ہو جائے کرتی ہے حضرت مسئلہ علیہ السلام نے یہ معاملہ یوں بیان فرمایا مین طور پر اپنی زبان سے تم پر کچھ فرض نہیں کر سکتا کر سکتا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کر نہیں سکتے تھے مطلب تھا کروں گا تو تمہیں مشکل پڑ جائے گی اس لیے نہیں کر سکتا یہ مجبوری ہے تاکہ تمہاری خدمتیں نہ میرے کہنے کی مجبوری سے بلکہ اپنی خوشی سے ہوں میرا دوست کون ہے اور میرا عزیز کون ہے اے میرے عزیزو اے میرے پیارو اسی کی طرف اشارہ ہے میرا دوست کون ہے اور میرا عزیز کون ہے وہی جو مجھے پہچانتا ہے اب اس میں بہت گیری حکمت کا راز کھول دیا گیا ہے حضرت مسیح محمد علیہ السلام سے محبت اور دین حق کی راہ میں خیچ کرنا لازم ہے اس بات کو لازم کر دیتا ہے کہ حضرت مسیح محمد علیہ السلام کو پہچانے تو صحیح اگر کوئی شخص پہچان جائے یہ ایک اتنی عظیم نعمت ہے جس کی تیرہ صدیہ انتظار کر رہے ہیں اب ہمیں نصیب ہوئی ہے ہم کیوں اس پیارے وقت کو ہاتھ سے جائج ہونے دیں وہ تو ہما وقت اسی سوچ میں رہتے ہیں کہ کسی طرح اس وجود سے زیادہ گہرہ اور گہرہ تعلق رکھیں اور جو تعلق رکھتا ہے وہی میرے عزیز و میرے پیاروں کی زیل میں آتا ہے حضرت مسیح محمد علیہ السلام فرماتے ہیں جو مجھے پہچانتا ہے مجھے کون پہچانتا ہے صرف وہی جو مجھ پر یقین رکھتا ہے کہ میں بھیجا گیا ہوں اور مجھے اسی طرح قبول کرتا ہے جس طرح وہ لوگ قبول کیے جاتے ہیں جو بھیجے گئے ہوں اللہ کی طرف سے آئے ہوں ان کو جو جانتے ہیں کہ اللہ نے بھیجا ہے ان کی بہت عبوغت کرتے ہیں دنیا کے بھیجے ہوں کے بھی لوگ کرتے ہیں مگر جو یہ جان لے کہ اللہ کی طرف سے ایک نمائندہ بن کے آیا ہے کس طرح وہ اس پر اپنی جان اور اپنی معموال نشاور کریں گے یہ تصور بیجے ہوئے کے ساتھ بندہ ہوئے تصور ہے جتنا زیادہ یقین ہو کہ اس وجود کو اللہ نے بھیجا ہے اور ہماری خاطر بھیجا ہے اتنا ہی زیادہ اس سے محبت بڑھے گی اور اتنا ہی اس کے کہنے پر خرچ کی استعتاد بڑھے گی جو اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا دنیا مجھے خبول نہیں کر سکتی کیونکہ میں دنیا میں سے نہیں ہوں مگر جن کی فطرت کو اس عالم کا حصہ دیا گیا ہے آخری دنیا کا وہ مجھے خبول کرتے ہیں اور کریں گے کہ سلسلہ وہ ہے جو جاری رہے گا جو مجھے چھوڑتا ہے وہ اس کو چھوڑتا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے اور جو مجھ سے پیوند کرتا ہے وہ اس سے کرتا ہے جس کی طرف سے میں آیا ہوں تو یہاں درخت وجود کی شاخوں کی تمام تفصیلات بیان ہو گئی ہیں پیوند کر کے جنڈ جانا جو خون اس کی رگوں میں دوڑ رہا ہے وہ آپ کی رگوں میں دوڑنے لگے اس کو کہتے ہیں پیوند پھر فرمایا میرے ہاتھ میں ایک چراغ ہے جو شخص میرے پاس آتا ہے وہ ضرور اس روشنی سے حصہ لے گا میں نور ہوں نور لے کے آیا ہوں ایک چراغ میرے ہاتھوں میں روشن ہے جس کو میں اٹھائے ہوئے ہوں جو بھی آئے گا لازم ان وہ اس روشنی سے حصہ لے گا اب حصہ دینے کا ارادہ ہو یا نہ ہو جس کے چراغ تھاما ہوا ہو جو بھی اس کے پاس آئے گا اس سے استفادہ کرے گا ایک ایسی طبی بات ہے جس کو ہٹا جائے نہیں سکتا یہ ہو کر رہے گی اس فرمایا میں صاحبِ چراغ ہوں جو بھی میرے پاس آئے گا اسے ضرور روشنی ملے گی اسے ضرور فائدہ پہنچے گا مگر جو شخص وہم اور بدگمانی سے دور بھاگتا ہے وہ ظلمت میں ڈال دیے جائے گا اب دور بھاگتا ہے اچھی طرح سمجھ لیں تو پھر میں اس اختبعواس کو ختم کرتا ہوں یہ مراد نہیں ہے کہ چراغ کی گرد نہیں رہ رہے ہیں حضرت مسیح محمد علیہ السلام کے گرد لالہ ملاوہ مل بھی تو بستے تھے اور بہت بڑے دشمن بھی بستے تھے لیکن وہ چراغ کے پاس رہتے ہوئے بھی روشنی سے حصہ نہیں رہ رہے ہیں دور بھاگنا جسمانی طور پر دور بھاگنا نہیں وہ بھی اس کا دور ہونے کا ایک نتیجہ ضرور ہے بعض لوگ جسمانی طور پر بھی دور بھاگ جاتے ہیں مگر یہاں مراد یہ ہے کہ چراغ کی روشنی دیکھنے سے جس حد تک کوئی محروم ہوتا چلا جائے اس کو بصیرت ہی نصیب نہ ہو اس کو بینائی ہی نہ ملے اسی تک حضرت مسیح محمد علیہ السلام سے دور ہوتا چلا جائے گا اور وہ اس چراغ کی روشنی سے بظاہر اس کے قریب رہنے کے پھر بھی حصہ نہیں پائے گا بس فرمایا جو شخص وہم اور بدگمانی سے دور بھاگتا ہے اب دور بھاگنے کی بہت بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں ایک بدگمانی بھی ہوا کرتی ہے حضرت مسیح محمد علیہ السلام کی زندگی میں بے انتہا نشانات دکھائے گئے لیکن بعض نشانات میں بعض دفعہ ایک ایسا ابحام کا پہل ہوا کرتا تھا کہ جن کے دلوں میں مرض ہوتا تھا وہ تو بدگمانی میں مبتلا ہو جاتے تھے جن کے دل صدق اور یقین پہ قائم ہوا کرتے تھے جنہوں نے اس نور کو خود دیکھا ہوا ہو وہ سائیوں سے دور نہیں بھاگتے اس نور کے سائے بھی ہوا کرتے ہیں یعنی کچھ ایسے ایسے امور ہوتے ہیں جو بیچ میں اس طرح کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس نور کی روشنی بظاہر ایک جگہ نہیں پڑھ رہی اور ایک سائے سے دکھائی جاتا ہے پس جو ہمیشہ نور کو دیکھتے رہے اس سائیوں کی وجہ سے نور سے کیسے دور بھاگ سکتے ہیں بزنی کرنے والے وہ لوگ ہیں جو بعض امور میں سائے دیکھیں تو نور ہی کو چھوڑ دیں اور اسے پیچھے ہٹ کر دور بھاگ جائیں وہ لوگ ہیں جو پھر ہمیشہ ظلمت میں ڈال دیا جائیں گے یہ آخری تنبیح ہے جو حضرت مسلمہ علیہ السلام میں فرمائی ہے جو شخص وہم و بدگمانی سے دور بھاگتا ہے وہ ظلمت میں ڈال دیا جائے گا پھر ایسی ظلمت سے نکلنا اس کے بس میں نہیں ہے کیونکہ وقت اب تھوڑا ہے اور تحریک جدید کی جو رپورٹ پیش کرنی تھی وہ رپورٹ شاید پوری پیش نہ ہو سکے اگر میں ان اقلب آسات کو پڑھتا رہوں اس لئے بہتر ہے کہ اب میں رپورٹ پڑھنے شروع کر دوں ایک چیز ایک اقتباس حضرت مسلمہ علیہ السلام کا آخر پر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو اس میں سے ہو چکے ہیں اقتباسات وہ الگ کر لیں اور جو رہتے ہیں ان کو آئندہ انشاءاللہ تحریک کے واقع پیش کریں گے ایک اقتباس الحکم جل سات نمبر پچیس صفحہ آٹھ پر درج ہے وہ میں آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہتا ہوں فرمایا پس میں تم میں سے ہر ایک کو جو حاضر یا غائب ہے تاقید کرتا ہوں اس زمانے میں حاضر کو تاقید تو ممکن تھی غائب کو تاقید کیسے ہوئی وہ غائب تک بات پہنچانے والے کچھ پہنچاتے ہوں گے تو پہنچتی ہوگی مگر یہ زمانہ اللہ تعالیٰ کے فرد سے وہ آ گیا ہے کہ ہر حاضر بھی مرے مخاطب ہے ہر غائب جو میری نظر سے تو غائب ہے مگر دور بیٹھے مجھے دیکھ رہا ہے مجھے سن رہا ہے میں اس سے غائب نہیں ہوں تو وہ غائب جو میری باتیں سن رہا ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے ان باتوں کو بیان کرتے ہوئے وہ سب مخاطب ہیں فرمایا میں تم میں سے ہر ایک کو جو حاضر ہے یا غائب ہے تاقید کرتا ہوں کہ اپنے بھائیوں کو چندے سے باخبر کرو یہ ایک عظیم تحریک ہے جسے ہمیں ہمیشہ جاری کرنا چاہیے جس کے متعلق ہم بعض بساوقات غفرت کر جاتے ہیں لوگ خود چندہ دے دیتے ہیں اور چندوں سے آگاہ کرنے کا کام سیکریٹری مال یا سیکریٹری تحریکی جدید وغیرہ پہ چھوڑ دیتے ہیں یہ ایک روزمرہ کی عادت بنانی چاہیے اپنے بی بچوں کوئی نہیں بلکہ اپنے دوستوں وغیرہ کو بتاتے رہا کریں کہ دیکھو یہ تحریک چلی ہے کیا تم شامل ہو اور اپنے تجربات سے استفادہ کرتے ہوئے ان کو سکھایا کریں ہمارا بھی تو ایک یہ حال تھا کسی وقت میں چندوں کے معاملے میں کنجوس ہوتے تھے اب اللہ تعالیٰ نے ہمارے دن پھیر دیئے ہیں اور اب ہم پر سچائی کے روشن سورج طلوع ہو چکا ہے اب ہم نے دیکھا ہے کہ ہم جو بھی خرچ کرتے ہیں اللہ بڑھا چڑھا کر ہمیں دیتا ہے ہمارے اموال میں برکت ڈالتا ہے ہماری مصیبتیں دور فرماتا ہے ہمارے کئی قسم کے دکھ جن میں مبتلا ہو سکتے تھے ابتلا سے پہلے ہی دور فرما دیتا ہے تو چندوں کی برکت سے اس طرح آگاہ کرنا جیسے عموماً سیکریٹری مال آگاہ نہیں کیا کرتے ہیں وہ تو صرف یہ بتاتے ہیں کہ آپ کا ریجیسٹر میں نام میں لکھا ہوا مگر صاحب تجربہ لو حضرت مسیح موضوع صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیت کو پلے باندھیں اپنے بھائیوں کو چندے سے باخبر کرو ہر ایک امزور بھائی کو بھی چندے میں شامل کرو یہ ساری جماعت کا کام ہے یہ موقع ہاتھ آنے کا نہیں آئندہ ہاتھ سے چلا جائے گا کیسا یہ زمانہ برکت کا ہے کہ کسی سے جانے مانگی نہیں جاتی اور یہ زمانہ جانوں کو دینے کا نہیں بلکہ فقط مالوں کے بقدر استطاعت خرچ کرنے کا ہے کہ جو آخری اختباس کا حصہ ہے یہ بھی کچھ وضاحت طلب ہے میں نے کہا تھا نا کہ اس آیت کریمہ میں پہلے مالوں کا ذکر ہے تو مالیں مال تو مانگے جا رہے ہیں مگر بعد میں انفس کا ذکر بھی ہے حضرت مسیح موضوع صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرما رہے ہیں کہ انفس کا ذکر انفس نہیں مانگے جا رہے ہیں دراصل حضرت مسیح موضوع صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے اختباسات یہ وضاحت فرما دیئے کہ مال خرچ کرو اور مال صرف وہی نہیں جو تمہارا صندوقوں میں بند ہو یا بینکوں میں جمع ہو مال کے وسیط مضمون میں تمہاری جان تمہارے صلاحیتیں دماغی ہوں یا روحانی قلبی ہوں وہ ساری مراد ہیں لیکن جو فرما رہے ہیں جانیں نہیں مانگی جا رہے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اسلام کے ابتدائی زمانے میں جبکہ واضح طور پر جانوں کے جہاد کیلئے بلائے جاتا تھا اس سے فرق ہے اب جانے قربان تو کرتے ہو مگر اس لئے نہیں کہ تم جانی جہاد میں کی طرف بلائے جا رہے ہو دنیا کے کسی ملک میں بھی جماعت احمدیہ کو یہ ہدایت دی جا رہی کہ تلواریں اٹھاؤ اور لڑنے شروع کر دو اگر اس راہ میں اس طرح قربان ہوتے تو اس کو انفس کی وہ قربانی کہتے جو مسیح ملک اسلام کی پیچھے نظر ہے مگر دینی جہاد کر رہے ہیں وہ جہاں تلوار نہیں اٹھا رہے ہیں لیکن جانیں پھر بھی جا رہی ہیں ان کی نفی مراد نہیں ہے ایسی اطلاعیں تو آئی دن ملتی رہتی ہیں کہ احمدیوں کی جانیں ان سے چھین لی گئیں بظاہر اور دراصل تو وہ خدا کے افراد ہوئیں مگر دشمن نے بظاہر ان سے چھین لی یہ جانیں اس لئے نہیں چھین لی گئیں کہ انہوں نے تلوار کا جہاد کیا تھا اس لئے چھین لی گئیں کہ خدا کی راہ میں وہ اپنی جان اپنے مال اپنی ساری صلاحیتیں خرچ کر رہے تھے اور موت سے زندگی کی طرف بلا رہے تھے اس کا بدلہ ظالم نے یہ دیا کہ ان کو بظاہر موت کی طرف بلایا لیکن فی الحقیقت سوائے اس کے کامیاب نہیں ہو سکا کہ ان کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر گیا تو یہ کچھ اشتباہات حضرت مسیح وآلہ السلام کی تحریرات پر پورا غور نہ کرنے کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں میں اپنی طرف سے تو ایک چھوٹی سی بات پڑھتا ہوں میں جب ان اشتباہات کو دور کرنے کی طرف توجہ کرتا ہوں تو وقت زیادہ رکھ جاتا ہے اب صرف اتنا سا وقت رہ گیا ہے کہ جو رپورٹ شعب اعمال نے بڑی محنت سے تیار کی ہے اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں جو بنیادی کہنے والی باتیں تھیں وہ یہی ہیں جو میں نے کہہ دی ہیں اب جماعتوں کا شوق بھی ہوتا ہے کہ ہمارا ذکر آئے اور اس ذکر کی نتیجے میں دعا ہو اس لئے میں مختصر وہ ذکر کرتا ہوں پہلے تاریخ تاریخ جلید کا آغاز انیس سو چونتیس میں ہوا اکتیس اکتوبر اٹھانوے کو پورے چونسٹھ سال گزر چکے ہوئے ہیں اس تحریک میں بعد میں دفاتر کے اضافے ہوتے رہے ہیں دفاتر سے مراد یہ ہے کہ ایک ریجسٹر ان لوگوں کا تیار ہو گیا جنہوں نے شروع میں حصہ لیا پھر وہ ریجسٹر تنگ ہو گیا اور ضرورت ہوئی کہ ایک اور دفتر قائم کیا جائے جو نئے آنے والوں کے ریجسٹر کا حساب رکھے تو اس طرح تحریک جلید کے کام بانٹھے گئے مختلف دفاتر قائم ہوئے یعنی ایک دفتر کے اندر ہی جنہوں نے اپنا اپنا نئی پود کا حساب سنبھال دیا اس پہلوں سے دفاتر بہت ہیں جن کا اضافہ ہوا اور اب پانچمیں دفتر کے اضافے کا وقت قریب آ رہا ہے آج میں تحریک جلید کے جس نئے سال کا اعلان کر رہا ہوں یہ مقتصر تاریخ میں آپ کو بتا دی ہے اس کی اس رپورٹ کے وصولی کے وقت بیاسی ممالک کی رپورٹیں مل چکی تھی ایک سو پچاس سے زائد ممالک ہیں جہاں جماعت قائم ہو چکی ہے ان میں سے بیاسی ممالک کی رپورٹیں ملنا بھی یہ ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرصے جماعتیں بڑی سنجیدگی سے قائم ہو رہی ہیں جہاں چھوٹی چھوٹی جماعتیں یا نئی جماعتیں ہیں اور بڑی ہیں وہاں تک پہنچنے میں ہم سے بھی غفلت ہے ابھی ہماری طرف سے پوری طرح ان کے نظام کو ان کے ہاں نظام کو رائج نہیں کیا گیا اور ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ نظام تو رائج کیا گیا ہے مگر مرکزی بنیادی نظام اور ابھی توئی چندوں کی طرف ان کو واضح طور پر نہیں بلائے جا رہا کیونکہ اس سے خطرہ پیدا ہو سکتا تھا کہ ان کو شروع میں جو استطاعت تھے اس سے زیادہ بوجہ دی جائے بس یہ وجہ ہے کہ اگرچہ ممالک زیادہ ہیں مگر تحریک جدید کے نظام میں نسبتاً کم ممالک شامل ہیں اور وہ بڑی تعداد ہے بیاسی ممالک کی رپورٹیں مل چکی ہیں ان رپورٹوں کی روح سے وصولی سولہ لاکھ شیاسی ہزار پاؤنڈ ہوئی ہے تحریک جدید کی وصولی جو اُو زمانے میں جبکہ میں کہتا تھا کہ جو آپ کہا کرتے تھے کہ کم سکمی اتنا فرض ہے اس کا اُشرِ اشیر بھی وصولی نہیں تھی سوہا حصہ شاید ہزار ماہ حصہ بھی وصولی نہ ہو سولہ لاکھ چھاسی ہزار پاؤنڈ وصول ہوئے ہیں جو گزشتہ سال سے پینسٹ ہزار پاؤنڈ زائد ہیں اب گزشتہ سال سے زائد ہیں باوجود اس کے کہ امریکہ کے مطلق میں بیان کر چکا ہوں کہ وہاں کافی کمی آئی ہے اسی طرح پاکستان کی جو کرنسی کی حالت ہے آپ کو علمی ہے اندونیشیا کی کرنسی کی جو حالت ہے وہ آپ جانتے ہیں اس طرح بہت سے ممالک ہیں جن پر کرنسی کی خرابی کی وجہ سے اگرچہ چندے ان کے کم نہیں ہوئے مگر جب پاؤنڈوں میں ان کو ڈھالا گیا تو کمی دکھائی دی ہے اس لئے ان باتوں کے باوجود خدا طرح نے جب اتنی بڑی عظمت فتا فرمائی ہے تو یہ ایک اللہ کا خاص حسان ہے جس کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں کم ہوگا اس سال جرونی کی جماعت کو مبارک ہو کہ وہ اول نمبر پر آئی ہے پاؤنڈ اس کے کہ امیرسہ مجھے ڈراتے رہے سارا سال کہ یہاں بھی حالات میں ابتری پیدا ہو رہی ہے بہت سے مہاجر واپلتیں دیئے گئے چندوں میں کمی آگئی ہے مگر اللہ کے فضل سے تحریکی جدید کے چندے میں سب دنیا سے اس دفعہ جرمنی کی جماعت آگے بڑھ گئی ہے اس سے پہلے امریکہ اول نمبر پر ہوا کرتا تھا اب جرمنی کی توفیق ملی ہے اور ان کی جو وصولی ہے وہ گزشتہ سال سے معمولی زیادہ نہیں گزشتہ کے مقابل پر ایک لاکھ پینتیس ہزار پاؤنڈ زیادہ دیا ہے اس سالوں نے اس کے مطلب ہے بہت میند سے دور میں ایک خاص جماعت جو قابل ذکر ہے وہ برما کی جماعت ہے حیرت ونگیز ہے بظاہر ایک چھوٹی سی جماعت ہے اور اتنے زیادہ ان کے بظاہر تو ان کی مالی حالت بھی اتنی اچھی دکھائی نہیں دیتی گرما کے حالات آپ لوگ جانتے ہیں مگر تحریک جدید کی طرف انہوں نے اس دفعہ بہت زور مارا ہے پچھلے سال کی مقال پر تین گناہ زیادہ انہوں نے چندہ وصول کیا ہے اور شوٹی سی جماعت ہونے کے باوجود پینتالیس ہزار پاؤنڈ تحریک جدید کے چندہ ادا کیا ہے جس کے نتیجے میں جو ٹیبلز ہیں وہ بدل گئیں اور اچانک انڈونیشیا کے برما کا نام وہاں آگیا ہے جہاں کبھی کسی شمار میں وہ تھا ہی نہیں اول جرمنی دو پاکستان تین امریکہ اور برطانیہ رمی جنبت نجنبت گل محمد اس نے اپنی چوتھی پوزیشن کو نہیں چھوڑنا ہاتھ سے اس دفعہ بھی اسی کو جھنڈا اٹھایا ہوئے چوتھی پوزیشن نہیں ہاتھ سے جانے لیتے پانچ میں پھر کینیڈا ہے اور چھٹی پہ برما کہاں جس کا نہ تین میں شمار تھا نہ تیرہ میں وہ چھٹی پوزیشن پہ آگیا ہے اور انڈونیشیا سات میں پہ چلا گیا ہے ہندوستان برما کے مقالب پر اندازہ کرنے کتنی بڑی جماعت ہندوستان آٹھ سے نمبر پہ ہے اب کرنسی کی قیمت کم ہونا بھی ان کے یہ کوئی جواز نہیں رکھتا برما کی جماعت سے مار کھا جانا ہے تو حد ہی ہو گئی ہے زندہ بار برما اور زندہ بار ہندوستان آئندہ کے لیے سیجر لینڈ نمی پوزیشن پہ چاہ چکا ہے اور دسویں پہ بیلجیم اور جاپان ہیں بیلجیم نے بھی ماشاءاللہ بہت ترقی کی چھوٹی سی جماعت ہونے کے باوجود اب وہ جاپان کے ساتھ برابر ہو گئی ہے پس اس مختصر ذکر کے ساتھ اور اس آخری ذکر کے ساتھ کے پاکستان میں جو نمائع طور پر پہلی جماعتیں ہیں جو اول آئی ہیں ترتیبی کے اسی ترتیب سے جس ترتیب سے میں نام پڑھ رہا ہوں لہور اول روہ دوئم کراچی سوئم اسلام آباد چہارم راول پنڈی منجم اور باقی بہت سی جماعتیں ہیں جنہوں نے تھوٹھ چھوٹے کام کی ہیں انہوں نے سب کے لئے دعا کی تحریک کی طور پر انہوں نے لکھا ہے اس میں گجرنوالہ سرگودہ جہانگ گجرخان حفظ آباد فیصل آباد کشاہ بہدر آباد میر پور کنڈی یہ ترتیب نہیں ہے بلکہ ایسی بہت سی جماعتیں ہیں جن کے متعلق میں انہوں نے کہا ہے کہ پہلے کے لئے اس پر ذات وجود ہی ہے اس لئے دعا کی مستقیق ہیں اس کے ساتھ ہی میں خطبے کے اختتام کا اور نئے سال کے آغاز کا اعلان کرتا ہوں اللہ تعالیٰ یہ سال ہمارے لئے ہر پہلو سے بہت مبارک کرے اور اس دلچسپ دور میں ہمیشہ ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہوئے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے اور ایک دوسرے کو نیکیوں میں پیچھے چھوڑنے کی پوشی کرتے رہے الہمدللہ نعمدوه ونستغینوه ونستغفره ونومن به ونتوکلو عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات عمالنا من یاد اللہ فلا مدللہ ومن یدللہ فلا دیلہ ونشہدو اللہ الہ الا اللہ وعدہ لا شریک لہو ونشہدو ان محمدن عبدہو ورسولہ عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والعسان ویتائی دلقربہ وینحان الفاشائی والمنکر والباغی یادکم لالکم تذکرون اذکر اللہ یذکرکم ودوہو یستجب لکم ورزکر اللہ اکبر